نمسکار بہت سواغت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ سمت شرما گوالیر سے بڑی خبر جہاں پرانی رنجش کو لے کر فائرنگ ہو گئی ہے کار سوار ارجن تومر پر فائرنگ ہوئی ارجن کے سر میں گولی لگی ہے نیجی اسپتال میں ارجن کو بھرتی کیا گیا تھاٹی بردھانا کے میور مارکیٹ کی یہ گھٹنا بتائی جا رہی ہے بڑی خبر گوالیر سے جہاں پرانی رنجش کو لے کر فائرنگ ہو گئی کار سوار ارجن تومر پر فائرنگ ہوئی ارجن کے سر میں گولی لگی ہے نیجی اسپتال میں ارجن کو ایڈمیٹ کیا گیا اپچار کے لیے تھاٹی بردھانے کے میور مارکیٹ کی یہ گھٹنا دو پکشوں میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہوا ہے کسی بات کو لے کر کم لکٹر ہو سکتا ہے قرآنی رنجش ہو اور ملٹیپل خائر ہوئے ہیں ایک سکس کو ابھی جو ہیڈ انجری ہوئی ہے گولی لگی ہے گولی سر میں دسی ہوئی ہے ابھی جو ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے اسے ساب سے خطرے سے باہر ہے لیکن آپریشن تھیٹر میں گولی نکالنے کے پریاس ہو رہے ہیں اور جو نام جد دو لوگوں کے نام اس میں ہمارے پاس آئے ہیں ٹیم لگا دی گئی ہیں جلدی ان کی گرفتاری کر کے آگے کی بیتانی کر دی تھاٹی بور تھانے کے مہیور مارکیٹ کے خٹنا ہے جہاں پر فائرنگ ہو گئی ہے ارجن ارجن تومر نام بتایا جارہا ہے جس پر فائرنگ ہوئی کار سوار ارجن تومر پر فائرنگ ہوئی پرانی رنجش کو لے کر یہ فائرنگ کی وارزات سامنے آئے ارجن کے سر میں گولی لگی ہے اس کا اپچار چل رہا ہے نیجی اسپتال میں ارجن کو ایڈمیٹ کیا گیا تھاٹی بور تھانے کے مہیور مارکیٹ کی پوری خٹنا تو تابر توڑ گولیاں برسا دی گئی کار سوار پر بتایا جارہا ہے کہ پرانی رنجش میں اس بارداد کو انجام دیا گیا پرانی رنجش میں تابر توڑ فائرنگ ہوئی کار سوار ارجن تومر پر ارجن کے سر میں گولی لگی ہے نیجی اسپتال میں ارجن کا اپچار چلتا ہے تھاٹی بور تھانے کے مہیور مارکیٹ کی پوری خٹنا ہے پولیس تمام پہلوں کے آدھار پر ماملے کی جانچ کر رہی ہے کار میں بھی گولیوں کے نشان آپ دیکھ سکتے ہیں ادھک جانکاری کے لیے باتشیت کریں گے گوالیر سمبا جاتا سوشیل کوشک جڑے ہوئے ہیں فون پر سوشیل کیا کچھ اور جانکاری آپ کے پاس دیکھیں پرانی رنجش کو لے کر یہ گوالیر کے تھاٹی بور تھانے شیطر کے مہیور مارکیٹ علاقے کی بھٹنا ہے یہاں پر دو لوگوں نے کار سوار کے اوپر فائرنگ کر دی اس میں کار میں گولی لگی ہے ساتھ ہی جو کار سوار تھا ارجن تو مرنام کا شخص اس کو بھی گولی لگی ہے جسے دھائل آلت میں ایک لیجی اسپطال میں بھرتی کرائے گیا ہے اور اب سوچنا ملنے کے بعد پروہاری ایس پی مینا بھی وہاں پہنچے ہیں اور اس کے علاوہ تھاٹی پور پولیس بھی موقع پر پہنچ کر اس پوری معاملے کی جانتی کر رہی ہے اور مانائے جا رہا ہے کہ اس میں جو پرانی رنجش کو لے کر جھگڑا ہوا تھا اور انسی جھگڑے کو لے کر جو ہے اس کار سوار ارجن تو مر کے اوپر گولی ہے چلائی گئی ہے اب اس کا علاق چل رہا ہے ساتھ ہی اس کی ستھتی ٹھیک ہونے پر پولیس بیان لے گی اور آت پاس کے گھٹنا شتل پر موجود لوگوں کے بیان بھی پولیس درج کر رہی ہے ساتھ ہی cctv فٹیج بھی دیکھے جا رہا ہے جس میں گھٹنا کی پولی طرح سے تذبیق ہو پائے تو اب ابھی جو گھائل ہے اس کی حالت فلا ٹھیک نہیں ہے یہی وجہ کہ پولیس اس کے بیان کا انتظار کر رہی ہے اس کے بعد اس معاملے میں اگلی کاروائی کی جائے گی ٹھیک ہے سوشیل بہت شکریہ تمام باتشیت کے لیے بہت دنیواد آپ کا اب بات کریں گے بیتول کی جہاں ای وی ایم مشین اور وی وی پیٹ ماشین کے ویڈیو بنانا بی جے پی نیتا کو مہنگا پڑ گیا بی جے پی نیتا پر شاہپور تھانا پولیس نے تین دھاراؤں میں کیس ترج کر لیا ہے گھوڑا ڈھونگری ویدھان ستبا شیطر کے بی جے پی نیتا ہری کش تھاکرے پر ماملہ ترج ہوا وہ بی جے پی پردیش سہے کاریالہ منتری کے پت پر ہے آپ کو بتا دیں کہ سترہ نومبر کے دن ہوئے متدان کے دوران ہری کش نے متدان کرتے ہوئے ریل منائی تھی ریل میں بی جے پی کو ووٹ کرتے ہوئے ای وی ایم مشین اور وی وی پیٹ مشین دکھائی تھی پیتھا سی ندھکاری کی شکایت پر جاچ کے بعد پولیس نے کیس ترج کیا وی ایم پی سہید بیہار یو پی میں این آئی کے نیرےڈ ماری ہے ایم پی کے دیواس میں چھاپا مارا آتنکی سنگٹھن کو لے کر ریڈ ماری گئی گزوائے ہند کو لے کر چھاپے مارے گا ہے پاکستانی کنیکشن ماملے میں جانچ ہو رہی ہے این آئی اے کی بڑی خبر اس وقت کی مدھ پردیش بیہار یو پی میں این آئی اے کی ریڈ مدھ پردیش کے دیواس میں چھاپا مارا ہے این آئی اے این آتنکی سنگٹھن کو لے کر یہ کاروائی کی ہے این آئی اے گزوائے ہند کو لے کر چھاپے مارے ہیں این آئی اے پاکستانی کنیکشن کنگھا لے جا رہے ہیں پاکستانی کنیکشن کو لے کر جانچ ہو رہی ہیں این آئی اے کی بڑی کا اضائی ایم بی کے دیواس میں چھاپا مارا ہے ایم پی بیہار مدھ پردیش اور بیہار میں بھی یہ کاروائی ہو رہی ہیں یو پی میں بھی این آئی اے ریڈ ماری ہیں ادھک جانکاری کے لیے ہم بات شیط کریں گے سمباداتا شنکر آنند جڑے ہوئے ہیں ڈیو پر شنکر کوئی ہے کچھ اپڈیٹ کیا کچھ اور جانکاری اس چھاپی مار کاروائی کو لے کر آپ کیاندے میں جانچین سے سی جنسی اے نائے کے دوارا ایک بڑی کاروائی کو انجام دیتے ہوئے ڈیش کے کئی راجیوں میں آہا ہے تنکی سنگٹھن گجوائے ہند سے جڑے معاملے میں آسفر شہاب آپریشن کو انجام دیا گیا ہے خاص طور پر بیہار کے بیہار آ آہ اس کے ساتھ ساتھ اثر پردیش مدہ پردیش گجرات میں کس طرح سے اس آتنکی سنگٹھن کے دوارہ ایک اپنا نیٹیورک تیار کیا جا رہا تھا اور خاص طور پر تیچھلے کچھ دنوں پہلے جس طرح سے نائے کو کچھ محسن جانکاری ملی تھی کہ کچھ آتنکیوں کے دورہ جو جس کا سمند تیزی طور سے پاکستان سے ہے اس کے دورہ کچھ وارٹسپ گروپ کے دورہ وارٹسپ گروپ بنائے گیا ہے وارٹسپ گروپ اور ٹیلیگرام گروپ بنائے گیا ہے اور اس طرح وارٹسپ گروپ ٹیلیگرام گروپ کے موادیم سے آتنکی سوچ کو بٹھانے کا کام اور بڑے آتنکی واردات کو انجام دینے کی جو ترقیب ہے اس کو بتایا جا رہا تھا تو اس معاملے پر جب تفتیش کیا گیا تو پتا چلا کہ کچھ ویدیشی نمبر سے جڑے ہوئے کئی جو ایسے لوگ ہیں جس کا سیدھے طور پر کنیکشن پاکستان سے ہے اور اس کے ساتھ بھارت اور بانگوہ دیس مولک کے کئی لوگوں کو بھی اس گروپ میں شامل کرائے گیا تھا اور اس کے بعد ایک سلپ اور سلپ تیار کرنے کی ایک موڈیول جو ہے وہ تیار کی گئی تھی حالانکہ جو اپ آئر کے اگر بات کریں تو نائیے کے دورہ جو پچھونے سال دو ہزار بائیس میں جس طرح سے ایک اپ آئر ریسٹر کیا گیا تھا اور اسی معاملے پر جو فلواری صرف موڈیول کہا جا رہا ہے تو اس موڈیول معاملے میں کس طرح سے انہا آتنکیوں کا سنگٹن کام کر رہا تھا کس طرح سے وہ خاص اور پر سوچل میڈیا کے مادیوں پر سلپ اور سنس تیار کیا جا رہے تھے تن تمام عاملوں کے گمرتہ کو دیکھتے ہوئے آج سرچ آپریشن کو انجام جا گیا ہے اور اس سرچ آپریشن کے دوران میں کئی محسون ثبوتوں کو ڈسل ایوڈیمز کو اکھٹا کیا گیا ہے جس کے ادھار پر جلدی کچھ انعے آروپیوں کی گرفتاری بھی سمبہ ہوا ہے ٹھیک ہے شنکر بہت شکریہ تمام باتشت کے لیے بڑوانی سے خبر جہاں ٹینکر میں بھیشن آگ لگ گئی چالیس پچاس فیٹ اوچھی آگ کی لپٹیں اوٹھی ہیں ممبئی آگرہ نیشنل ہائیوے تین کا اماملہ دو گھنٹے کی گھڑی مشاکت کے بعد آگ پر کابو پائے گیا ٹینکر میں چار بار بلاسٹ ہونے کی بھی خبر ہے ٹینکر پوری طریقے سے جل کر خاک ہو گیا بڑوانی سے بڑی خبر ہے دیکھیں تصویریں کہ اس طریقے سے بھینکر آگ لپٹیں آپ کو ٹینکر سے نکلتے ہوئی نظر آئیں گی بھیشن آگ لگ گئی حالانکہ ٹینکر میں آگ کیسے لگی یہ پتہ نہیں چل پایا چالیس سے پچاس فیٹ اوچھی آگ کی لپٹیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی ٹینکر پر بھینکر آگ ممبئی آگرہ نیشنل ہائیوے تین کا اماملہ ہے دو گھنٹے کی کلی مشاکت کے بعد آگ پر کابو پایا ہے ٹینکر میں چار بار بلاسٹ ہوئے یہ بھی خبر نکل کا سامنہ ہے اور اس آگ میں ٹینکر پوری طریقے سے جل کر خاک ہو گیا تو آگ پر پوری طریقے سے کابو پانے میں قریب دو گھنٹے کا وقت لگا چالیس سے پچاس فیٹ اوچھی آگ کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں اس ٹینکر سے ادھک جانکاری کے لیے بات کریں گے پنکش شکلہ جڑے ہوئے ہیں فون پر پنکش کیا جانکاری ہے کیسے آگ لگی تھی جس پورے معاملے میں جس طریقے سے گھٹیا کرم سامنے آیا ہے کہ پورے طریقے سے ٹینکر جل کر خاک ہو گیا لیکن اب تک جو ہے کسی بھی پرکار سے کوئی نہ تو فریادی ہے سامنے آیا ہے نہ ہی ٹینکر کا مالک سامنے آیا اور یہ بات بھی اب تک اس وقت نہیں ہو پائی ہے کہ اس ٹینکر میں کس طریقے کا جولنسل پدار تھا بھرا ہوا تھا جس میں آگ لگی ہے یہ بات جرور اس وقت ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ جو دھابے پر کھڑا ہوا تھا اور اس کے بعد اچانک اس ٹینکر میں آگ لگی ہے جس کے قرارن ہی گھٹنا سامنے آئیے لیکن یہ بڑا سوال ہے کہ ممبئی آگرہ نیشنل ہائیوے پر اگر اس طریقے سے کوئی اگیا ٹینکر ہے اور جس میں آگ لگ گئی ہے اور اس کا اب تک کسی پرکار کا کوئی سراغ نہیں مل پایا نہ ہی کوئی بھریادی آیا ہے کہ اس کے ٹینکر میں آگ لگی ہے نہ ہی کوئی مالک آیا جس نے اس بات کی خوشتی کی ہے کہ اس کے ٹینکر میں آگ لگی ہے تو یہ ایک بڑا سوال ہے کہ اس طریقے سے نیشنل ہائیوے پر کس طریقے کا مال سپلائی ہو رہا تھا کس طریقے کا جولن سلپدار تھا جو یہ کہہ سکتے ہیں فلال کی ایک عوید ہو سکتا ہے چونکہ ابھی تک کسی پرکار کا کوئی فریادی سامنے نہیں آیا ہے تو ایک بڑا سوال تو کھڑا ہونا جائج ہے تمہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ پنکچ جڑنے کے لیے سی ایم شیوراج نے آج دھتیا پہنچ کر ماں پی تنبرہ پیٹھ میں پوجہ عرشنا کی اس سے پہلے سی ایم نے شکروار کو مہاکال کی وشیش پوجہ کی تھی کاؤنٹنگ سے پہلے سی ایم کے پوجہ پارٹ کرنے کو لے کر سیاست بھی شروع ہو چکی ہے کاؤنگریس نے کہا ہے بھگوان شیوراج کی نہیں سنیں گے سی ایم شیوراج کو کرپشن کے لیے یہ بھگوان سے معافی مانگ دی چاہیے یہ بھی کر رہے ہیں سی ایم شیوراج سنگھ چوہان پتنی سادھنہ سنگھ کے ساتھ دھتیا کے پیتہ مرہ پیٹھ پہنچے اور پوجہ عرشنا کی پوجہ عرشنا کے بعد انہوں نے کہا کہ سب کے سکھ کی کامنا کو لے کر انہوں نے ماں سے پرارتھنا کی ہے وہیں جب پترکاروں نے جناو میں بی جی پی کی کتنی سیٹیں آنے کے انمان کا سوال کیا تو انہوں نے کہا تین تاریخ کو سیٹ دیکھ لیں گے ادھر کاؤنٹنگ سے پہلے سی ایم شیوراج سنگھ چوہان کی پوجہ پر سیاست شروع ہو چکی ہے بھوپال میں پورو منتری جیتو پٹواری نے شیوراج سرکار پر حملہ بھولا انہوں نے کہا کہ بھگوان شیوراج کی نہیں سنیں گے اور یہ پردیش کو کرزدار بنا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کرپشڑ کے لیے انہیں بھگوان سے معافی مانگنی چاہیے آپ بھگوان سے جب پراتنہ کرتے ہیں تو بھول کے سے جاتے ہیں کہ آپ نے اس سال چار مہینے میں 38,000 کروڑ روپے کرزہ لے لیا اس سے پہلے 1,00,000 کروڑ روپے کرزہ ایک سال میں لے لیا اور کل پھر دو دن بعد 28 کو پھر دو ہزار کروڑ روپے کرزہ لیں گے تو آپ بھگوان کے سامنے یہ پرشات آپ کیوں نہیں کرتے کہ میں پردیش کو کرزدار بنا رہا ہوں شکریوار کو مکہ منتری شیو رات سنگھ چوہان اجین بھی پہنچے تھے پراشین شکتی پیٹھ ماتا حرصدھی مندر اور منگلناتھ مندر میں انہوں نے پوجہ ارچنا کی تھی اس کے بعد مکہ منتری نے مہاکال مندر کے گر بھگریہ میں پہنچ کر بھگوان شیو کی پوجہ ارچنا کی تھی سی ایم کی پوجہ اور پھر اس پر اب سیاست شروع ہو چکی ہے پورو سی ایم ڈاکٹر رامن سنگھ نے کانگریز سرکار پر پکشپات کرنے کا روپ لگایا ہے انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ٹویٹ کر کہا کہ پچھلے پاس سال سے کانگریز کی سرکار میں راجنات گاؤں کے ساتھ پکشپات ہوا اور راجنات گاؤں سے بیون شاس کی کاریلیوں کو ہٹا کر زلے کے وکاس کو بادہت کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ اب آچار سینیتہ کے دوران مہوا پھول ترسن سکر نکائے کو راجنات گاؤں سے پاتن لے جائے جا رہا ہے پورو سی ایم ڈاکٹر رامن سنگھ کے پکشپات والے ٹویٹ کو لے کر سی ایم بھوپش بھگیل نے پتتوار کیا انہوں نے کہا کہ جب پندرہ سال تک ان کی سرکار تھی تب وہ کچھ نہیں کر پائے اور اب خود ہی شکایت کر رہی ہیں مہدھ پردیش فدان سبت چناوک نتیجے تین دسمبر کو آئیں گے اس کو لے کر دونوں ہی دل تیاریوں میں جٹے ہوئے ہیں کانگریس وشش تیاری کر رہی ہے کہتے ہیں نا دودھ کا جلا چھاچ کو بھی پھوک پھوک کر پیتا ہے تیاری سے لے کر نگرانی تک کا پلان تیار کر اس پر کام چاری ہے کانگریس کا دیکھیں رپورٹ جنتہ کے مند میں کیا ہے بی جی پی یا کانگریس یہ تو تین تاریخ کو پتا چلے گا اس سے پہلے دونوں ہی دلوں کے نیتہ اپنی اپنی جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور دونوں ہی دل کاؤنٹنگ کو لے کر تیاریوں میں جٹے ہیں کوئی بھول نہ ہو جائے جس سے کی کچھ کسر باقی رہنے کا رونا نہ رونا پڑے کانگریس متگرنا کو لے کر بھی الٹ ہے راجدانی بوپال میں کانگریس امیدوار اور چناؤ ایجنٹ جوٹے ہوئے ہیں جن کی دو چانڑوں میں ٹریننگ دی گئی ہے چناؤ آئیوں کی گائیڈ لائنز کو پرتیاشی اور ان کے پرتینادھیوں کو بتایا گیا وہیں ٹریننگ کو لے کر پورو منتری سجن سنگھ ورما نے کہا کہ بی جی پی چھل کپٹ پر وشفاث کرتی ہے بی جی پی گھسپیٹ نہ کر پائے اسی لیے ہم لوگ چاک چوبند تیاری کر رہے ہیں دیکھیں ہم نے 230 ہمارے جو امیدوار کانگریس کے وہ ان کے چناؤ ایجنٹ اور ایک ٹیکنیکل ساتھی ان کا ہم نے ان سارے لوگوں کو بھلا کے ہماری جو ٹیکنیکل ونگ ہے آل انڈیا کانگریس کمیٹی کی اس کے مادین سے ہم نے مت گھڑنا میں کوئی لکونہ نہ رہ جائے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی چھل کپٹ پر وشفاث کر رہی ہے جن سمپر کے دوران چناؤ ایجنٹ کے دوران کئی جگہ سے ادھیکاریوں بہت سارے نہیں کچھ ادھیکاری کو ریپورٹ آئی کیونکہ بھاجہ پاک ہتیار بن کے کام کر رہے ہیں تو اس لئے ہم نے ٹریننگ کی مت گھڑنا میں چوکس رہ کے ایک بھی لکونہ نہ رہ جائے گھسپیڑی ہے بھاجہ پاک ہے گھسپیڑ کر پا ہے چاک چوبند وستہ ہم کر رہے ہیں تو وہ ٹریننگ دینا آوشک تھی ہمارے لیا تو کانگریس وشیش تیاری میں جوٹی ہے نگرانی سے لے کر تیاری تک ایک طرف وہ جہاں اپنے امیدواروں کی نگرانی کر رہی ہے جس سے ایک بار پھر دوہزار اٹھارہ جیسا سندھیا کان نہ ہو جائے تو دوسری طرف کاؤنٹنگ کو لے کر بھی الٹ موڈ میں نظر آ رہی ہے تو کانگریس مت گھڑنا کو لے کر وشیش تیاری کر رہی ہے کئی زلوں سے کانگریسیوں کی رت جگہ کرنے کے تصویریں سامنے آئے سٹرانگ روم کے باہر ٹینٹ بستر لگا کر کانگریسی شفٹوں میں پہرہ دے رہے ہیں کہیں سیندباری نہ ہو جائے اس کی چندہ ہے کانگریس کو دیکھیں رپورٹ خانفہ میں ایوی ایم تری اس طریقے گھیرے میں رکھی گئی ہے اس کے باوجود جن پرتیاشیوں کے مند میں گڑھ بڑی کی آشنکہ ہے وہ اپنی اور سے نگرانی کروا رہے ہیں مانداتا سے کانگریس پرتیاشی اکتم پال سنگھ پورنی نے تو یہاں کارکرٹاؤں کے ساتھ سیکیورٹی گارڈ کی بھی ویوستہ کر دی ہے یہاں بڑی سکرین پر CCTV سے آ رہی تصویروں کی لگاتار نگرانی کی جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو CCTV سے تصویریں آ رہی ہیں ان کے لئے ایک بڑی سکرین لگائی گئی ہے اور اس سکرین پر جہاں جہاں EVM رکھی گئی ہے جن جن کچھ میں وہاں کی سارے تصویریں 24 گھنٹے انورت یہاں پر دکھائی جا رہی ہے اور ان تصویروں کو دیکھنے کے لئے جو پرتیاشیوں نے اپنے کچھ کارکرٹاؤں کو بھی یہاں لگایا ہے اور خات بات یہ ہے کہ جو مانداتا سے کانگریس کے پرتیاشی ہیں اتتم پال سنگ پلنی انہوں نے سیکیورٹی گارڈ بھی تینات کیے ہیں منصور سے بھی کچھ ایسا ہی نظارہ دیکھنے کو ملا جہاں EVM میں گڑ بڑی کے چلتے سٹرونگ روم کے باہر کانگریس کارکرٹا ٹینٹ لگا کر چوکیداری کر رہے ہیں کانگریس امیدوار کے کارکرٹا شفٹ میں سٹرونگ روم کی نگرانی کر رہے ہیں ایسا کیا کارن ہے کہ آپ کو یہ چوکیداری کرنے پڑ رہے ہیں جی اس کا کارن یہ ہے کہ جب محول دیکھتے ہم چناؤ پریناؤں کے باد جو محول جو جنتا کا جو محول دیکھنے کو ملتا ہے محول کانگریس پارٹی کو دیکھنے کو مل رہا ہے اور جو ستہ پاک شبازشبہ جو بیٹی ہے اب ہم ان کو آخری جو امید ہے وہ امید سیب EVM دیکھتی ہے اور چناؤں میں ہم نے دیکھا ہے یہ EVM کے ساتھ چھڑھانی کئی معاملے آئے لوگ بیجے بھی نیتاؤں کے کاروں میں EVM مل گئی ان کے گھروں میں مل گئی ہوتلوں میں EVM مشینیں مل گئی اور جبکہ EVM مشین سرکاری مشین ہوتی سرکاری گھالے سے باہر نہیں جا سکتی سرکاری کرمچاری سے باہر نہیں جا سکتی لیکن کئی چیزیں دیکھنے کو ہم کو ملیے یہ سبھی آشنکہ کو دیکھتے ہوئے ہم اسٹران ان کے بعد سبھی کامورس سے کاری کرتا ہے انومتی لے 24 گھنٹ ہم رات میں الگ بیٹھتے ہیں دن میں الگ بیٹھتا ہم 24 گھنٹ ہم ان کی نگرانی رکھ رہے ادھر مرانہ میں بولیٹک نے کالج سٹرانگ روم بنایا ہے جہا EVM کو رکھا گیا جہا EVM کے سرکشہ میں صرف پولس بل ہی تناب نہیں بلکہ کئی پاتی کے پرتیاشیوں کے سمرتھک بھی پہرداری کر رہے ہیں انہیں ڈر ہے کہ EVM میں گڑھ بڑی ہو سکتی ہے اور اسی آشنکہ کے بیچ پرتیاشیوں کے سمرتھک رات بھر پہرہ دے رہے ہیں ادھر چھتی اس گل میں بیجی پی EVM کی پہرداری کر رہی ہے بھرت پور سون حد بدھان سبھا کی پرتیاشیوں کے اندر سرکار مراج منطلی رینو کا سنگھ خود کار کرتاو کے ساتھ EVM کی سرکشہ میں بیٹھی ہوئی نظر آئیں موسیقی اپنی ہار مان چکی ہے سترہ تاریخ کے باد اٹھارہ تاریخ کو میں نے سویم گلاب کمرو سے بات کیا تھا تو انہوں نے جس پرکار سے اور جس بحاظہ سے جواب دیا تو مجھے لگا کہ انہوں نے اپنی ہار سوکار کر لی ہے کانگریش نیراہ سے اس لئے ان کے پندال میں کوئی نظر نہیں آرہا ہے مہدو پردیش مہدو پردیش میں ریت مافیا کے حوصلے کس قدر بلند ہیں اس کی بانگی شیڈل میں دکھائی دی جہاں پرشاسن کو انہوں نے کھلے آم چنوٹی دی اور پٹھواری کو کچل کر اس کی ہتھیا کر دی جس کے بعد پرشاسن سے لے کر سیاست تک میں ہر کم پر مچ گیا مہدو پردیش ٹریکٹرے سے کچل کر پٹھواری کی ہتھیا کر دی گئی پٹھواری پرسن سنگ عوید خنن روکنے گئے تھے انہوں نے عوید خنن کر رہی ٹریکٹر کو پکھڑ لیا ریت مافیا کو یہ ناغوار گسرا مدھے پردیش کو چل کر مار دیا ہو پرشاچار گھوٹالوں کے کارن یہ ستسی بنی ہے پرشاچن سے مانگ کرتا ہوں کہ دیوانگت پٹواری کے پریوار کو سموچے تارتھیک سہایتہ پردان کی جائے مہین گوبین سنگھ نے کہا کہ خنن مافیا کو سرکار کا سنرکشن ہے سرکار کے سرپرستی میں خنن مافیا ادھکاریوں کی ہتیا کر رہے ہیں مہین بیجپی نیتا آشی شگروال نے کہا کہ آچار سنیتا کے چلتے ریت مافیا سر اٹھا رہے ہیں آر او پی کو گرفتار کر قانون نے اپنا کام کیا تین تارے کے بعد سرکار دوبارہ آئے گی اور ریت مافیا کو مٹھی میں ملا دیا جائے گا تمام ادھکاری کرمچاری کے پٹھائی ہوئے اور ان کی مہار پیٹ سے مافیاں بیدار ہتیا بھی کی گئی سیبراج سنگھ سے کہنا امروط کرتا ہوں مکمتی سے کہ پٹواری کی ہتیا کرنے والے گینگ ریپ کرنے والے بھارتی جنتا پارٹی کے نیتا بچیوں کے ساتھ شیڑ کھانی کریں ان کے مکان کیوں نے ٹھوٹسے دیکھیں اپرادی پر کل رات ہی انام گوشت ہو گیا تھا اس کو پکڑ لیا گیا ہے ٹریکٹر جبت کر لیا گیا ہے اور اس سے جڑے ہوئے جو بھی اور لوگ ہیں ان کو نہیں چھوڑا جائے گا یہ جو آچار سنگتہ کے چلتے جو خنان مافیا تھوڑا بہت سر اٹھا رہا ہے تین تارے کے بعد جب سرکار جب آئے گی تو اس کو کچل دیا جائے گا کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا اس گھٹا سے پولس پرشاسن پر سوال کھڑے ہو گئے ہیں کیا ریت مافیا اتنے بے خوف ہو چکے ہیں کہ اب شاسکے کرمچاری کے جان بھی لی جا رہی ہے اوید ریت خنان کا کھیل جاری ہے پولس پرشاسن آخر کیا کارروائی کر رہا ہے ریت مافیا پر نکیل کے لیے اب کیا ایکشن لیا جائے گا بیرو رپورٹ نیوز ایٹی اسی کے ساتھ ہی فضال اس بولٹر میں ترہی ہے نمسکار